اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سی اے ایز ورلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹینسی لیٹ اور ایلل بی اگزیمز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں جی تو جناب آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کورنگ لیٹر کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کورنگ لیٹر ہوتا کیا ہے جناب بیسکلی جو فارمیٹ کریڈنشلز تھی اور بیسک فارمیٹ تھا سینڈر اور سینڈی کا ڈیٹا تھا وہ تو ہر لیٹر کے اندر سیم ہی چل رہا ہوگا ٹھیک ہے جی تو کورنگ لیٹر ہوتا کیا ہے کورنگ لیٹر شورٹ فارم میں اس کو کور لیٹر بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کسی بھی چیز کے کونٹینٹس یعنی کہ آپ کی بک کے کونٹینٹس جو ہیں وہ آپ اگر بک کا پہلا پہلا پیج اوپن کریں تو وہاں پہ نمبر اف کونٹینٹس دیئے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبل کے اندر چیپٹر ون فلاں پیج چیپٹر ٹو فلاں پیج اس طریقے سے کوئی بھی ریپورٹ آپ بھیجتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد نمبر دیگر پہ ہے یعنی کہ سمپل الفاظ میں اگر بات کی جائے تو کور لیٹر کیا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹیل کو ظاہر کرتا ہے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے ٹھیک ہے جی فار اگزمپل کور لیٹر فارا بزنس ریپورٹ ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہاں پہ کیا ہوگا یہ بزنس ریپورٹ کے ساتھ بھیجا جائے گا ٹھیک ہے جی جو سٹارٹ میں اس کے جو ہے وہ پوائنٹس کے بارے میں بتائے گا کہ اس ریپورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی کور لیٹر فارا سروے فائنڈنگز سروے فائنڈنگز کے ساتھ بھیجا جائے گا تو بتائے گا کہ ہم نے فلان فلان کام کیا یہ یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر فائنڈ کی یعنی کہ یہ ہماری فائنڈنگز ہیں یہ جو ہے وہ ناکس چیزیں ہمارے سامنے سامنے آئیں ہمارے سامنے آئیں ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں جو تھیں وہ جسے آپ کہہ لیں کہ بہتر چیزیں ہمارے سامنے آئیں جب ہم نے سروے کیا اور تو یہ ہمارا کنکلوئی ہے مختصر یہ میں صرف آپ کو اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں سمجھانے کیلئے بتایا ہے میں نے یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے تو جناب کور لیٹر کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ریپورٹ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے to accompany a report یعنی کہ جب ریپورٹ کے ساتھ اس کو بھیجا جاتا ہے describing why the report has been sent تو یہ کیا بتاتا ہے کہ بھائی جان ریپورٹ کیوں بھیجی گئی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کور لیٹر جب ریپورٹ کے ساتھ بھیجا جائے گا تو سب سے پہلی چیز یہ بتائے گا کور لیٹر کے ریپورٹ کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے اچھا نمبر دو پہ explaining the contents اب یہ ایک تو اس نے بتا دیا کہ ریپورٹ کیوں بھیجی گئی ٹھیک ہے جی the letter sent with u یعنی کہ اس کے ساتھ بھیجا گیا جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتا چلے کہ ریپورٹ بھیجی کیوں گئی نمبر دو پہ explaining the contents of ٹھیک ہے جی تو یہ اب نمبر دو والی چیز آنے لگی ہے the cover letter would also list all the accompanying documents اب ریپورٹ کے اندر ظاہر اسی بات ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فائنٹنگ ریپورٹ ہوگی کوئی sale order کوئی purchase یہ وہ مختلف چیزیں accompanying documents such as sales order confirmation ٹھیک ہے جی sales order confirmations ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ اوپو والوں کو ہزار موبائل فونز کا order دیا تو ان کی طرف سے confirmation آگئی آپ کو ٹھیک ہے جی کہ یہ ہم آپ کو آپ کی given date پہ provide کر دیں گے ٹھیک ہوگی یا audit report کی اگر بات کر لی جائے auditors جو ہیں وہ external confirmation لیتے ہوتے ہیں کہ اپنے clients financial statements وغیرہ کو data وغیرہ کو چک کرتے ہوئے تو client جو ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے جی کہ ہاں جی ہم نے فلان company سے مثال کے طور پہ client ہے ٹھیک ہے مثال ایک simple سے مثال لے لیتے ہیں جیسا کہ KPMG ٹھیک ہے جی KPMG audit firm ہے وہ rise کا audit کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو rise کہتا ہے ہاں جی ہم نے جو ہے نا وہ ہزار لیپٹاپ منگوائے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ hp company سے تو اب اگر ویسے نہیں confirm ہو رہا تو KPMG کیا کرے گی ایک confirmation letter بھیجے گی کس کو بھیجے گی hp company کو ٹھیک ہے جی جو بھی ان کا پاکستان کے اندر head office ہوگا جہاں سبھی rise والے کہیں گے ہم نے purchase کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اپنی confirmation کو positive confirmation ہوتی ہے negative confirmation ہوتی ہے مختلف جب آپ audit پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی تو وہ پھر company hp company direct KPMG کو یعنی کہ جو auditor ہوگا اس کو respond کرتی ہے تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا explain کر دی ہے ویسے ہی بتانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی اس level پہ sales order confirmations ٹھیک ہے جی یا اگر normal sense میں لیا جائے تو آپ کسی company کو order دیتے ہیں تو اس کا جواب آ جاتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو فلان date تک provide کر دیں گے اس کے بعد ہے جی bank support letters ٹھیک ہے جو بھی bank کی calculations وغیرہ آپ نے اس کے اندر attach کر دیں market reports that form an integral part of business communication market reports یعنی کہ اس time جو ہے وہ آپ کی entity یا اس time آپ کا جو business ہے کیا وہ grow کر رہا ہے یا down fall کا شکار ہے کیا مزید چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا یعنی کہ market میں اس time کس position پہ آپ کا business اچھا جی یہ میں نے ویسے explain کر دی ہیں جسٹ اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جن جب اس کو report کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تو اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں نا وہ report کے اندر جو بھی ہوں گی یہ cover letter start میں آپ کو just headings کے طور پہ پہلے بتا رہا ہوگا کہ اس کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں تاکہ جو users ہوتے ہیں جنہوں نے وہ report پڑھنی ہو وہ جو بھی اگر کوئی direct bank support letters یا documents دیکھنا چاہتا ہے تو وہ direct اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتا ہے نمبر دو پہ آپ پڑھ لیں to be attached with a consignment of damaged stock consignment جو ہوتی ہے آپ وہ لگا لیں کہ جب آپ کسی کو stock بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں سے کچھ stock آپ کا جو ہے وہ damage ہو گیا damage units نکلے ہیں تو اس company نے اب آپ کو وہ units واپس بھیجنے ہیں that is being return to the supplier supplier کو واپس بھیجے جا رہے ہیں جو damage units the cover letter would explain with specific order number اس میں پھلا order number کے تحت یہ stock آیا تھا ہمارے پاس the goods relate to مثال mobile phones ہیں یا mobile phone کے components ہیں یا laptop کے components ہیں کس چیز سے متعلقہ تھا یہ سمان the date they were originally delivered کب deliver کیے گیا and details of damage identified آیا کہ ان کو زنگ لگا ہوا ہے یا یہ current نہیں پکڑ رہے کیا مسئلہ ان کے اندر کیا آ رہی ٹھیک ہے جی the cover letter would also describe the contents and specify the quantity of each type of good that is included in the consignment یعنی each and everything was damaged stock کی اس کے اندر بتائی جائے گی order number کا deliver ہوا کس چیز سے متعلقہ تھا مختلف چیز ہیں ٹھیک ہے جی number 3 to be attached with curriculum وٹائے یعنی cv کے ساتھ اگر بھیجا جائے تو ضائعی سی بات ہے یہ information دے رہا ہوگا آپ کے education پہ آپ کے اندر کیا skills ہیں آپ نے cv کے اندر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے میری excel پہ command ہے فلاں ہے experience میرا اتنا ہے میں نے فلاں فلاں کمپنیوں میں کام کیا ہے explain which job application the cv specific سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ cv بھیجی کیوں جا رہی پرپس گیا اس کے بعد مختلف تمام اس کی details in form of heading ہمیں start میں بتا رہا ہوتا ہے تو باقی تو اس کا اگر data date shape اور یہ چیزیں دیکھ جائیں تو same ہے سب سے پہلے اچھا میں questions جیس طرح اردو میں بناتا تھا میں نے آج وہ نہیں لکھے لیکن کیونکہ میں نے دیکھا وہ الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو questions سب سے پہلے آپ لکھ لیں اپنے پاس لکھ لیں بشک کہیں پہ سب سے اچھا نمبر تین پہ جناب انہیں جو ہے نمبر بتائیں کہ اگر آپ ہمارا یہ proposal accept کر لیتے ہیں یہ والا جو آپ اپنا مقصد بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوسرے کو فوائد کیا ہوں گے ٹھیک ہے جی نمبر چار پہ فائنل میٹنگ کب کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ چار پویسٹنز ہیں سب سے پہلے آپ حوالہ دیجئے حسب ممول جو پرانے لیٹرز میں چلتا رہا ہے فارمیٹس کے اندر پرانی میٹنگ کا حوالہ دیجئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر دو پہ انہیں بتائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے مقصد یعنی کہ ہم یہ پروپوزل آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ہزار آئی فون لیں یا آپ ہم سے ایچ پی کے اتنے لیپ ٹوپس لیں ٹھیک ہے جی نمبر تین پر بتائیں کہ بھائی اگر آپ ہم سے اتنے آئی فون لیتے ہیں تو آپ کو کیا فوائد ہوں گے یا اتنے لیپ ٹوپس ہم سے خریدتے ہیں تو آپ کو کیا فوائد ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس چیز کو فائنل آئیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی آیا کہ آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں ایک فائنل میٹنگ کس تاریخ کو رکھنی چاہیے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں لکھ رہے ہیں لیکن کوئی انہوں نے پہلے ٹینڈر بھیجا تھا کب ٹینڈر ہوا تھا یہ انویٹیشن ٹینڈر چودہ مارچ کو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ چودہ مارچ والا میرے بھائی ریفرنس دے دینا ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ جو ٹینڈر آیا تھا اچھا جی پلیز فائنڈ ہیر وید آور پرپوزل فار امپلیمنٹنگ یور نیو اکاؤنٹنگ سسٹم یہ پرپوزل ان کو دے رہے ہیں کہ آپ جو نیو اکاؤنٹنگ سسٹم ہم سے امپلیمنٹ کروائیں یہ اس طرح آج کل سیپ سوفٹ ویئر وغیرہ آیا ہوا ہے تو یہ نمبر دو پہ ہو گیا کہ اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ ہمارا پرپوزل کس چیز کے لیے ہے کہ امپلیمنٹیشن آف نیو اکاؤنٹنگ سسٹم تو نمبر دو پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمارا پرپوزل اگر آپ ہزار آئیپون والا پرپوزل اکسپٹ کر لیتے ہیں تو بھائی آپ کو کیا فائدے ہوں گے یہ فائدے ہیں یہ تو ویسے اس نے بتایا نا کہ آپ اپنے پیپر میں بیٹھے سیچویشنز اس کے مطابق کریں گے تو اس کے لیے وہ فائنل میٹنگ کہہ رہا ہے کہ مزید ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے پرپوزل پہ ہماری یہ فائنل میٹنگ وہ ہم اس تاریخ کو رکھنا چاہتے ہیں باقی تو ساری ڈیٹیل نیچے وہی والی ہے جس طریقے سے پہلے پیپرز میں چل رہی ہے تو اس کے چار مین کوئسٹنز ہیں اپنے پاس لکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے جو بھی ٹینڈر دیا یا کوئی میٹنگ ہوئی اس کا حوالہ دیجئے نمبر دو پہ نمبر دو پہ میرے بھائی اپنا مقصد بتائیے کہ ہاں ہم فلان پرپوزل آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹنگ سسٹم مطاریخ کروائیں اگر آپ ہمارا پرپوزل اکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا فوائد ہوں گے بھائی جان ٹھیک ہے اور نمبر چار کہ ڈیٹیل میں بعض چیز کے لیے فائنل میٹنگ کب رکھنی چاہیے یہ چار کوئیسشنز اپنے پاس نوٹ کر لیں اگین کور لیٹر سب سے پہلے پرپوز بتائے گا جس چیز کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اس کو بھیجنے کا مقصد نمبر دو ایچ این ایوری پوائنٹ اس کا ڈیٹیل یعنی کہ اس کی بتائے گا پھر اس کو لیٹر کے اندر کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے حوالہ دیجئے نمبر دو پہ اپنا مقصد بتائیے نمبر تین پہ اگلے بندے کو بتائیں کہ بھائی اگر آپ ہمارا پرپوزل یا جو مقصد ہم بتا رہے ہیں وہ اکسیپٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے یہ فائدے ہیں نمبر چار پہ اس پرپوزل پہ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے فائنل میٹنگ کب کنڈکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ السلام علیکم نوٹ کرنا ہے جس بھائی نے وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور معذرت بہت سارے دوست جو ہیں وہ ڈیلی کومنٹ سیکشن میں آ کے ویٹس ایپ نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں تو بھائی انٹروڈکشن جو ہوتا ہے ہر لیکچر کے سٹارٹ میں وہاں پہ بھی میرا نمبر دیا ہوتا ہے جو فائلز آپ کو ملیں وہاں پہ بھی میں دوبارہ یہاں پہ نمبر مینشن کر رہا ہوں اس کو ان کوئیسٹنز کو نوٹ کر لیں کائنڈلی اور اس کے بعد یہ نمبر جس دوست کو چاہیے ہو کومنٹ سیکشن میں بار بار آپ کے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ میں نے نمبر یہاں پہ لیکھ دیا ہے thank you very much اللہ حافظ السلام علیکم